ورلڈ کپ میں افانستان انڈیا سے ایک میچ ہار گیا ہمارے کرکٹ کے چند محتبر ناموں کو چھوڑ کر سب نے نعرے لگائے کہ میچ فکس تھا اور افانستان کی ٹیم آئی پیل کے لالچ میں آ کر یا پیسے لے کر جان بوجھ کر میچ ہاری ہے ان کا فرض بنتا تھا کہ اگر وہ انڈیا کو ہرا نہیں سکتے تھے تو جان کی بازی لگا دیتے لڑ جاتے مر جاتے کچھ کر دکھاتے تو پس ثابت ہوا کہ افانستان نے انڈیا سے جان بوجھ کر ہار کر پاکستان سے غداری کی اور اس طرح افانستان کی ٹیم نے ہم سے نمک حرامی کی ہے کرکٹ کا کھیل عزت اور غیرت سے اوپر کی کوئی چیز ہے ورنہ کوئی تھوڑی سی شرم حیاء کرنے والا پاکستانی بھی میچ فکسن کی اسطلاح استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا سوچے گا لیکن یہ ایک کھیل ہے تو دشمن کی ٹیم پر دشنام لگانا اس کا مزاک اڑانا بھی کھیل کا اتنا ہی اہم حصہ ہے جیسے ڈائیو لگا کر کیچ پکڑنا اگر کسی دشمن ملک کے مسائل میدان جنگ یا منڈی میں تیہ ہونے کے بجائے کرکٹ کے اسٹیڈیم میں تیہ ہو جاتے تو یہ دنیا ایک بہترین دنیا ہوتی لیکن افان ٹیم کو نمک حرام کہہ کر ہم نے افانوں کے ساتھ اپنے چالیس سال کے تعلق اور ہمارے ان کے بارے میں جذبات کی کلعی کھول دی آخر ہم افان بہن اور بھائیوں سے چاہتے کیا ہیں چلے اس میں سے بہنوں کا لفظ نکال دیتے ہیں کیونکہ اسے تالبان اپنے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سمجھ سکتے ہیں اور جو حکومت سے ابھی فارق کیے گئے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر افان بہنوں کا کچھ خیال تھا تھا ہی تو تالبان کے ساتھ رشتہ داری کیوں کی پتہ نہیں پاکستان کو روس سے کوئی خطرہ تھا یا نہیں یا پاکستان کے اندر کوئی ایسی کمیونزم تحریک تھی جو سویت یونین کے ساتھ مل کر پاکستان میں انقلاب برپا کر سکتی تھی لیکن پاکستان کو یقین دیلا دیا گیا کہ بہدور افغان روس اور آزاد دنیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے یہ قومی اور مذہبی فریضہ ہے کہ پاڑوں پر وہ چڑھیں لڑیں اور ہم ان کے سیکیورٹی روٹ سنبھالیں جہاد ہوا اور آخوب ہوا لیکن اس کے سمرات کے طور پر پاکستان میں بہت جہدادیں بھی بنی اور یہاں نظریاتی اساسیں بھی مضبوط ہوئیں ہم نے افغان بھائیوں کے ساتھ مل کر سویت یونین کے ٹوٹے 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 کر دیئے کمیونزم کے چنگل میں پھنس جہاد ہوا اور خوب ہوا لیکن اس کے سمرات کے طور پر پاکستان میں بہت جہدادیں بھی بنی اور یہاں نظریاتی اساسیں بھی مضبوط ہوئیں ہم نے افغان بائیوں کے ساتھ مل کر سویت یونین کے ٹوٹے ٹوٹے کر دئیے کمیونیزم کے چنگل میں پھنسی آدھی دنیا کو آزاد کروایا لیکن نہ دنیا نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور نہ افغانستان نے پھر ہم نے طالبان کی صورت میں افغانستان کے لیے نئے نجات دہیندہ برامد کیے ان پر بھی جب برا وقت آیا تو ایک ہاتھ سے انہیں تسلی والی تھبکی لی اور دوسرے ہاتھ سے ڈالر پکڑ کر انہیں امریکہ کے حوالے کیا اور جب اب طالبان نے بیس سال کی مسلح جدوجہد کے بعد امریکہ کو ایک زلط امیز شکست دی تو ہم نے پھر جشن منایا زنجیرے طالبان نے توڑی لیکن ہمارے دفاعی تجزیہ کاروں نے دھمالیں یہاں پر ڈالی تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے افغان بائی ایک سپر پاور کو شکست دیں اور انہوں نے دی پھر ہم چاہتے تھے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی وہی کریں جو انہوں نے سویٹ یونین کے ساتھ کیا تھا اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ افغانستان انڈیا کو بھی شکست دیں پہلے مجاہدین سے یہ امید تھی کہ وہ طالبان سے اپنا ملک آزاد کروانے کے بعد ہمیں کشمیر آزاد کروا کر دیں گے شاید افغان لڑ لڑ کر تنگ آ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اندوستان کے ٹوٹے ٹوٹے کیا کرنے تھے ان کی تو کرکٹ ٹیم ہی انڈیا کی ٹیم کے سامنے لیٹ گئی ہمارے سنات کا یہ بدلہ پہلے بھی جن کووتوں کو ہم بھائی کہتے رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے بھائی چارے کا تجربہ اچھا نہیں رہا پہلے بنگالی بھائی ناراض تھے اب وہ بھائی بندی ختم کر کے آزاد ہیں اور سنا ہے کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں ہم انہیں بھی پہلے بھوکے بنگالی اور پھر غدار اور نمک حرام وغیرہ کہتے تھے اب ہمارے بلوچ بھائی ناراض ہیں بلکہ ایک چھوٹے بھائی نے کہا تھا کہ برا مت مانیے گا وگر ہم آپ سے ناراض نہیں بیزار ہیں تو اپنے افوان بھائیوں پر نمک حرامی کا لیبل لگاتے ہوئے یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے بھی افوانوں کے نام پر بہت نمک چکھا ہے اور ایک بیزار بلوچ بزرگ کا یہ مشورہ بھی کہ پاکستان پوری دنیا کو بتاتا پھرتا ہے کہ افوانستان پر آج تک کوئی قوم قبضہ نہیں کر سکی تو ہم کیسے کر لوگے کم کیسے کر لوگے